دوستو میں ہوں کمر سیمہ امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو پاکستان کا ایک صوبہ ہے بلوچستان جو کہ ہمیشہ which is always popular because of terrorism, insurgency, ان وجہات کی بنا پہ تقریباً نو کے قریب پنجاب سے ورکرز جا رہے تھے بلوچستان میں بلوچستان کا ایک شہر ہے نوشکی اس کے قریب وہاں پہ بلوچ ملٹنس نے ایک دس یہ جو بارہ لوگ تھے ان کو روکا روک کے ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کی اور آئی ڈی کارڈ چیک کر کے ان کو قتل کر دی ہے جن کے تعلق پنجاب سے تھا اب آپ جن لوگوں کو نہیں پتا یہ جو آئی ڈینٹیٹی کارڈ چیک کر کے مارنے والا سلسلہ ہے یہ بلوچستان کے جو بلوچ ملٹنٹ اوگنیزیشنز ہیں وہ کرتی ہیں نوملی یہ بی ایل اے مجید برگیڈ ہے اور بی ایل ایف کے لوگ ہیں بی ایل اے کے لوگ ہیں جو اس طرح کی وارداتوں میں ملوث ہوتے ہیں اور یہ حملے کرتے رہتے ہیں question یہ ہے کہ اس کے حوالے سے discussion یہ ہے یہ ایک اتنا آسان issue نہیں ہے لیکن just to make you people understand کہ جن کا تعلق زیادہ تعلق جو ہے وہ وزیرہ واد منڈی بھولدین اور گجرہ والا کے علاقوں سے تھا بلوچ ملٹنٹ اوگنیزیشنز یہ کہتی ہیں جناب کہ کیوں کہ پاکستان کے اوپر پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور پنجاب کی انٹیلیجنسی آیا ہے پنجاب کی براکریسی ہے سیبل براکریسی اور پولیٹیشنز کا کنٹرول ہے اور یہ اس ملک کے اوپر یہ قابض ہیں اور جو اس وقت بلوچستان کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا ان کی وجہ سے ہو رہا لہٰذا ہم جو ہے وہ پنجابیوں کو ماریں گے تھوڑا عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے چائنیز پہ حملے شروع کر دیئے تھے چائنیز کو مارا انہوں نے اور بہت مارا اور چائنیز ناراض ہیں پاکستان سے اس حوالے سے بھی آپ کو پتا ہے ہم نے کافی ڈسکشن کی بحث کی بات ہوئی کہ ایسی کیا بات ہے کہ یہ چائنیز کو بھی مارتے ہیں یہ پنجابیوں کو بھی مارتے ہیں یہ سب کو مارتے ہیں ان کو مسئلہ کیا ہے یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ان کو مارنا جو ہے اس سے ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ پروٹیکٹ ہوتا ہے اب ذاری بات ہے یہ ایک بڑی لمبی چوڑی جو بلوچ ایونٹس اگر آپ دیکھیں تو بڑی لمبی چوڑی ہسٹری ہے یہ ایک لمبا چوڑا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک کانفلکٹ ہے جو کہ حل نہیں ہونے جا رہا چیزیں ڈی ایسکلیٹ نہیں ہونے جا رہی ہیں اب کہا جاتا ہے کہ بہت ساری اپرائزنگز ہوئی ہیں بلوچستان کے اندر اٹانیمی کی انڈیپینڈنس کی لیکن یہ ایک نئی جو انسر جنسی شروع ہوئی جس میں بہت سارے جو ریجنل ممالک ہیں وہ بھی اس میں ذاری بات ہے ان کا بھی ایک جیسے ایران کے ساتھ ہمارا مسئلہ بن گیا اسلامیس ہیں جہادیس گروپس ہیں سیکٹیرین گروپس ہیں دن کہیں پرو کہیں کہا جاتا ہے گورنمنٹ ملیشیاز بھی ہیں سو یہ لیکن دوہزار انیس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں وہ تول ہر طرف شور مچا ہوا ہے اور ان کو بڑی لمبی چوڑی ایکسس ہے ویپنز کی فارک زامپل یہ آپ سمجھ لیں کہ تربت کہان گوادر ان علاقوں کے اندر ان کا ایک بڑا سٹرانگ کنٹرول ہے اور پاکستانی ملیٹری ہیلیکاپٹرز پہ بھی حاملے کرتے رہے ہیں ریسنٹلی انہوں نے ایک جو ہے وہ گروپ بھی بنایا تھا جس کا نام نے رکھا تھا بلوچ راجی اجوری اجوری سنگر بلوچ نیشنل فریڈم فرنٹ جس کو بریس بھی کہا جاتا تھا یہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے یہ ایک گروپ بنایا تھا اور ان کے پاس انٹی ائرکرافٹ ویپنری بھی موجود ہے دیکھیں انٹی ائرکرافٹ ویپنری کہاں سے ملے گا اظہاری بات ہے خطے کے اندر ایسا محول ہے کہ جہاں پہ آپ کو انٹی ائرکرافٹ ویپنز مل جائیں گے ملیٹنٹ آرگنیزیشن کے پاس یہ ویپنز کہاں سے آئیں گے لیکن بلوچ افغانستان کیونکہ ایک ایسی ٹیریٹری ہے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں وہاں پہ ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے بلوچستان کے والے سی اور کیونکہ افغانستان کی جو ٹیریٹری ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ پاکستان کو یہ بلوچستان کا جو علاقہ یہ کبھی بھی سیفٹی نہیں ہے آپ سٹارٹنگ فرم دس ایریا افغانستان میں بھی معاملات خراب ہیں ایران میں بھی معاملات خراب ہیں تو کیسے اس صوبے کے اندر بہتری آ سکتی ہے یہ جو اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ جناب پاکستان کے حوالے سے اور میں اس حوالے سے ریسنلی میں نے ایک ڈسکشن بھی کی اور اس ڈسکشن کے اندر ہم نے یہ ہوا کہ پاکستان کی جو سٹریٹیجک لوکیشن ہے یہ پاکستان کے لیے کرس ہے ہماری جو سٹریٹیجک لوکیشن ہے یہ کرس ہے اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کا حصہ بنے جس سے امریکہ بھی تنگ ہے نراز ہے باقی ممالک بھی اس کو پسند نہیں کر رہے ویسٹر ممالک لیکن ہم چاہتے تھے اس خطے میں پیسہ آئے گا کاروبار آئیں گے سڑکیں آئیں گے روزگار آئیں گے اور چیزیں ٹھیک ہوں گے وہ بھی چیزیں جو ہے وہ نہ ہو سکیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیرائٹس کے مسئلے بھی ہیں انسر جنسی بھی بڑھ رہی ہے ڈی ایس کلیشن نام نہیں لے رہی سیپریٹس مومنٹس جو ہے وہ بھی بڑھ رہی ہیں طالبان جو ہے وہ بھی افغانستان کے اندر اسلامی سٹیٹ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے پاکستان کے اندر ہم جو ہے ان گروپس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے سو ہمارے لیے ایک بہت بڑا آپ سمجھیں ایک کرائسیز ہے اور یہ کرائسیز جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور ایک لمبی چوڑی اس کے حوالے سے ہسٹری ہے لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ سارے کا سارا جو مسئلہ ہے ٹھیک ہے وہ لارجلی جو اس کے ڈینمیکس اگر ہم اس کی سمجھ کوشش کریں کہ اس کی انسرجنسی کے جو روٹس ہیں وہ ارلی ڈو تھوزن سے ہم ٹریس کر سکتے ہیں جب سے وائلنس انکریز ہوا اور یہ دو ہزار بیس کچھلے بائیس سالوں میں زیادہ ہوا ہے جب بہت ساری یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے اندر یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئیں تو افغانستان کے اندر اسلحہ آیا ویپنز آیا درشدگرد گروپ پائے سب کچھ آیا تو پاکستان ساتھ ہی انگیج ہو گیا اب پاکستان کا موقف اس میں یہ ہے کہ بھارت بھی پاکستان کو انگیج کر رہے ہیں جس طرح پاکستان نے کشمیر کے اندر انڈیا کو انگیج کیے رکھا ماضی کے اندر انڈیا کانسیدر تو آپ پاکستان کو انگیج رکھیں سو پاکستان کی جو کانٹر انسرجنسی ایفرٹس ہیں وہ بہت زیادہ بلوچ آرگنیزیشنز کو ملٹنس کو جو ہے وہ نہیں کر سکی میں بہت سارے بلوچیوں کو ملا بھی ہوں بلوچستان گیا بھی ہوں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں جو کہ بیسے سمجھنے والی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بلوچستان کے اندر لوگ ہیں سارے نہیں لیکن ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ان کے سینٹیمنٹس میں چلی گئی ہے ان کو اس چیز کا دکھ ہے ان کو تکلیف ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پاکستان یہ ہمیں وہ رائٹس نہیں دیتا وہ حقوق نہیں دیتا اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ بلوچ مسنگ پرسن کا ایشو بھی بن گیا وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور جسے کہتے ہیں نا ایک کریسیز ہی کریسیز ہے کیاوس ہی کیاوس ہے اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اب یہ ارلی ٹو تھوزرنڈ سے اس لیے ہوا کہ آفٹر نائن ایلیون آپ نے دیکھا معاملات خراب ہوئے اور پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر پشاور میں آپ کو یاد ہے کہ جو دوزار چودہ میں ایک سکول کے اوپر میسکر ہوا تحریک طالبان بھی انوالو ہے پاکستان ایک نیشنل ایکشن پلان لے کیا ہے لیکن کچھ نہیں ہو سکا پاکستان کی چائنہ کو سپورٹ کرنے کے لیے چائنیز لوگ انجینئرز کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دو سیکیورٹی ڈویجنز ریز کی وہ نہیں پروٹیکٹ کر سکے کیونکہ یہ بہت ساری جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں دوزار اٹھارہ میں تو یہ بریس آلائنس بنا جس کا میں آپ کو نام لیا اور یہ دیکھیں بلوچ لیبریشن فرنٹ ہے بلوچ ریپبلکن گارڈ ہے بلوچ ریپبلکن آرمی ہے یہ جو بہت سارے ایسے گروپ ہیں جو وہاں پہ اپریٹ کر رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو چائنہ پاکستان ایکنومک اورڈور ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہونے دینا چائنیز کو بھی نکالنا ہے پنجابی سیٹلرز کو بھی نکالنا ہے چائنیز انفرسٹرکچر پہ بھی حملے کرنے ہیں سویلینز پہ بھی حملے کرنے ہیں تاکہ محول ایسا رہے کہ بلوچستان میں کوئی بندہ انویسٹمنٹ کرنے نہ آئے پاکستان کی خواہش یہ تھی کہ یہ جو گوادر ہے یہ بحال ہو اس میں حالات بہتر ہوں کاروبار ہو سکے باہر سے انویسٹر آئیں اور ہمارے یہاں پہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان کی زندگی میں چیزیں بہتر ہوں لیکن لیکن حالات مزید بھرے ہوتے جا رہے ہیں میں نے اس پہلے بھی بات کرتا رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کوئی چیز کو سمجھ رہا ہے کہ جب ٹیررسٹ اورگنیزیشنز افغانستان میں آپریٹ کر رہی تھی تو پاکستان ان کا ساتھ دے کیونکہ ایک سسٹامک لیول پہ چینج آئی تھی انٹرنیشنل سسٹم میں تبدیلی آئی تھی ہم جب نیو ریالیزم پڑھاتے ہیں تو تھیری پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی تو اس وقت یہ بات ہوتی تھی کہ جو سسٹامک لیول پہ چینجز ہوتی ہیں وہ یونٹ لیول پہ جو سٹیٹس ہوتی ہیں ان کو امریز کرنی پڑتی ہیں لیکن جو یونٹ لیول پہ مسئلے ہوتے ہیں سسٹم ان کو نہیں سمجھتا ٹھیک ہے سو یہ جو چیز ہے نا کہ ہمارے ہی جو مسئلہ ہے اس کو کوئی ملک نہیں سمجھ رہا لیکن جب دنیا کا مسئلہ بناتا دہشت گردی تو ہر ملک پاکستان سے ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ وہ پاکستان کا ساتھ ساتھ دے ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی جو ایک اسسٹنٹ سیکٹری آف سٹیٹ دے اس وقت ریچرڈ آمٹیش انہوں نے کہا we will send پاکستان to the stone age ہم ان کو stone age میں بھیج دیں گے اگر انہوں نے ہمارا ساتھ نہ دیا مطلب یہ کہ آپ کو بھی افغانستان بنا دیں گے اس طرح کی چیزیں جو ہے ٹھیک ہے جی اب یہ ساری کی ساری جو اب اب بلوچستان کے اندر insurgency ہے چائنیز کام نہیں کر سکتے پنجابی سیٹلرز ماں جاتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے وہ اس لیے مارا جاتا ہے کہا جاتا ہے یہ فوج پنجابی ہے یہ پروکریسی پنجابی ہے یہ پالٹیشنز پنجابی ہیں یہ ہماری بات نہیں سنتے اس طرح کی چیزیں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ کی بات یہ ہے کہ پنجاب پاکستان کی جو انٹیلیکچولز ہیں وہ جب پنجابی مارے جاتے ہیں بلوچستان کے اندر تو نہیں بولتے بالکل نہیں بولتے لیکن جب اگر بلوچ مارے جاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں دیکھیں فوج زیادتی کر رہی ہے سو وہ جو انٹیلیکچولز کی جو آواز ہے وہ بڑی ہے اب یہ جو گروپس ہیں پنجابی مارنے کے اوپر تو اچھا نوملی میڈیا ہمارا ہے اس کو ایک ایتھنک لینز نہیں دیتا لیکن ٹیکنیکلی یہ ایک ایتھنک لینز ہے یہ پنجابی سیٹلٹ ایک ترم ہے پوری کی پوری سو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ اسلامباد کے اوپر بھی پاکستان کے اوپر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے یا جو حکومت ہے وہ شاید بلوچ انڈویجولز کو ٹارگٹ کرتی ہے بہت سارے مسنگ پرسن ہیں اس حوالے سے ہم نے بہت ساری ریپورٹس بھی دیکھی ہیں لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سارے ایسے مسنگ پرسن ہیں جو ٹررسٹ اوگنیزیشن کا بی ایل اے کا بی ایل ایف کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں اور یہ ایران میں موجود ہیں یا باقی کئی بھاگے ہوئے ہیں پہاڑوں میں چلے گئے ہیں وہ حکومت پاکستان کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ لسٹ موجود ہے آپ کی اور اس کے اوپر کام کریں یہ لسٹ ہے جی آپ کی مسنگ پرسن ہے لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان نے ایران پہ حملہ کیا دو تین ماہ پہلے جب ایک سرجیکل سٹرائک کی تو وہاں پہ جو لوگ مارے گئے تھے وہ ایرانی بی ایل اے کے لوگ تھے بلوچ لیبریشن آرمی کے لوگ تھے اور پاکستان نے بڑی پن پوائنٹ سٹرائک ماری جس کو ایرانیوں نے کہا کہ نون ایرانیانز بڑی پن پوائنٹ سٹرائک جو پاکستان نے کی وہ جو وہاں پہ چھوپے ہوئے تھے اور پاکستان نے وہاں پہ حملہ کیا سو قویسن یہ آتا ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ جو مسنگ پرسن ہیں وہ دوسرے ملکوں میں چھوپے ہوئے ہیں یا پہارڑوں میں چھوپے ہوئے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ مسنگ پرسن کا ایشو نہیں ہے مسنگ پرسن کا ایشو اپسلوٹلی اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے لیکن کیونکہ کوئی گروپ جو ہے وہ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے آچھا اگر آپ دیکھیں جو سردار ہیں وہاں پہ وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے ایک سردار تھے بکٹی صاحب نوابک بکٹی ان کو مارا گیا مشرف دور میں جو کہ غلط تھا اس وقت نہیں مارنا چاہیے تو اسے ایک نئی انسرجنسی شروع ہوئی اب جو بلوچستان کی انسرجنسی ہے وہ سرداروں سے اور وارلورڈز اور ان کے ہاتھوں سے نکل کے عام آدمی میڈل کلاس میں چلی گئی اور یہ ایک سینٹیمنٹس ہے پبلک میں یوت میں میڈل کلاس کے اندر چلی گئی ہے جو آپ کو یاد ہوگا ریسنٹلی ایک چائنیز انجینئرز کو کراچی یونیورسٹی میں جو پاکستان کو اکثر واش کرتے رہتے ہیں یا سیکیورٹی ایشوز کو اکثر دیکھتے رہتے ہیں کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک لڑکی تھی شاری بلوچ اس نے حملہ کیا اور شاری بلوچ نے جو کہ بی ایل اے مجید برگیٹ سے افیلیٹ تھی اور اس نے چائنیز ٹیچر مارے گئے اور پاکستانی ڈرائیور مارا گیا ٹھیک ہے سو وہ جو تھا اب وہ پڑھے لکھی تھی اچھی فیملی کی تھی لیکن میں نے جیسے کہا کہ یہ اب ملیٹنٹس گروپ جو بن چکے ہوئے ہیں یہ اب وہ سردار نہیں رہے ٹھیک ہے جی اب کچھ سردار جو ہیں وہ پرو گورنمنٹ ہیں کچھ سردار جو ہیں وہ انٹی گورنمنٹ ہیں جسے وہ کہتے ہیں نا جو ہیر بی آر مری ہے وہ سیپرٹیزم کا حامی ہے اور اس کا ایک بڑا بھائی ہے چنگیز مری وہ بلوچزان گورنمنٹ میں اس نے بڑی پوزیشن رہی کیا ہے اسی طرح مری ٹرائب جو ہے وہ بی ایل اے کے ساتھ ہے انٹرنل پھر کانفلیکٹ ہے ان کے آپ نے بہت زیادہ ہے اور بہت سارے جو سردار ہیں وہ حکومت کے ساتھ جو ہیں وہ لگ گئے ہوئے ہیں اب یہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی حکومت کے اندر بہت سارے بگٹی بھی ہیں اور بھی بہت سارے سردار موجود ہیں جو اس وقت حکومت اس وقت جو سیٹنگ سی ایم ہے چیف منسٹر بلوچزتانہ وہ بھی بگٹی ہے اور مری ہیں بگٹی ہیں اور بہت سارے سردار ہیں وہاں پہ لیکن اب یہ مسئلے کو حل کیے بغیر آپ جسے وہ کہتے ہیں نا حل اس کو آپ لانگ ٹرم امن نہیں دیکھ سکتے اس خطے کی اندر سو حکومت پاکستان کو جسے وہ کہتے ہیں نا یہ جو انسرجنسی ہے یہ جسے وہ کہتے ہیں نا بہت زیادہ سپلٹ ہو گئی اب اور اب بہت زیادہ دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے کئی دھڑوں کو پاکستان کی حکومت ساتھ لگاتی ہے لیکن کئی دھڑے کئی اور مل جاتے ہیں جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ختم نہیں ہونے والی اب ان میں سے بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو یورپ کے اندر ریفیوجیز بھی مل گئی ہے ریفیوج بھی مل گئی ہے پھر انہوں نے پاکستان انڈیسیڈن گروز بنا لی ہیں بلوٹس ان ایکزائل بن چکے ہوئے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے جسے کہتے ہیں نا ہر وقت ایک مسئلہ ہے لیکن پاکستان کیا کر سکتا ہے جب یورپینز وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے بلوٹس جاتے ہیں وہ جا کے یورپ میں برطانیہ میں امریکہ میں ازائلم اپلائے کرتے ہیں ان کو مل جاتی کہیوں کو اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ٹھیک ہے ہم بڑی مشکل میں ہیں پاکستان کے اندر ہمیں ازائلم دے دی جائے ان کو وہ ازائلم بھی مل جاتی ہے لیکن ان ریالیٹی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے جو مسئلے ہیں ان کی اگر ایک میکرو ایکنومک میکرو ایکنومک کہہ رہا ہوں میکرو لیول پہ دیکھا جائے تو there is no one who is paying attention کہ ہم نے اس مسئلے کو حل کیسے کر رہے ہیں ہم سارے سارے فائر فائٹنگ کر رہے ہیں اور وہ جو فائر فائٹنگ ہے وہ ہماری ختم نہیں ہو رہی ٹھیک ہے جی اب وہ اس کو اس کو اگر اگر حکومت کے لین سے دیکھیں تو وہ کہہ رہی ہے کہ جی بلوچستان کے جو militant گروپ سے جن کے میں نے پہلے نام لیا وہ جو ہے نا ہتھیار ڈال کے واپس آجیں وہ ہتھیار ڈالنے ہو ہتھیار نہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ہتھیار نہیں ڈالz اب یہ جو جو چیز ہے نا ہتھیار نہیں ڈالنے it's a very very technical چیز کہ بھائی کیوں نہیں ہتھیار ڈالنے کیا آپ کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں تھیک ہے so وہ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں وہ ہتھیار نہیں ڈالنا چاہتے اگر ان سے ساتھ کہا جائے بات کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں بات کس سے کریں کیونکہ ان کے بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے ہمارے لوگوں کا حقون کا حساب تو کون حساب دے گا ریاست تو نہیں اتھیار ڈالتی ہے اتھیار تو نہیں کھوڑ ڈالنے پڑیں گے ریاست نے تو امن و امان قائم کرنا ہے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو یہ میپ دکھایا تھا اس میپ نے پاکستان یہ بڑا عجیب قسم کا میپ ہے یہ افغانستان یا ایران ساری کی ساری یہاں سمگلنگ ہے یہاں پہ کاروبار کوئی نہیں ہے آرگنائز بزنس کوئی نہیں ہے ایران سے آپ کو ساری کی سمگلنگ ہوتی ہے افغانستان میں آپ کی سمگلنگ ہے یہ جو لاکہ ہے یہ 43% پاکستان ہے یہ 43% جو پاکستان ہے یہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا زیادہ ایک problematic place ہے باقی جو پاکستان ہے اب یہ جو باقی جن کے پاس 57% پاکستان والے اس 43% پاکستان میں نہیں جا سکتے باٹی یہ 43% پاکستان جو ہے اس میں largely تھوڑی سی population ہے زہری بات ہے یہاں پہ سو یہ ایک constant ہمارے لیے challenge بن چکا ہوا ہے ہمارے پاس کوئی solution نہیں ہے وہ solution اس لیے نہیں ہے کہ پنجاب کے لوگ تو اس مسئلے کو جانتی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا ان کو پتی نہیں ہے یہ مسئلہ کیا بلوچستان کے لوگوں کو اس پتہ ہے اس مسئلہ کی یہ مسئلہ کیا ہے لیکن اس میں آگے پھر divisions بہت ہیں کوئی سردار ہیں کوئی tribal ہیں کوئی militants بن چکے ہوئے ہیں کچھ اور بن چکے ہوئے ہیں سو یہ ایک continuously جو چیز ہے وہ ہمارے سامنے آگئی ہوئی ہے اور ہمارے لیے ایک درد سار ہے ہم کیسے چیزوں کو shape کریں اگر آپ فوج کے ہاتھ میں چیزیں دیں تو فوج normally جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک military style سے چیزیں حل کرنے کوش کرتی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ soft power کیا چیز ہے یا politics کیا چیز ہے جو political class ہے اس وقت وہ ساری کی ساری وہ بھی ایک وہ بھی establishment کے ہاتھ میں ہے اس وقت اور بلوچستان کے لوگوں کو یہ بھی ایک نیا problem آیا ہے کہ جو اس وقت جو politician بیٹھے ہوئے وہاں پہ وہ سارے کے سارے ایک آپ کہہ لیں کہ وہ under control ہیں under control ہیں establishment کے یہ بھی ایک چیز جو ہے یہ وہاں بھی لوگوں کو اگلے دن میں بلوچستان کے جو former سی ایم ہیں عبداللہ مالک صاحب مالک صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ بڑے پرشان ہو کے ہمیں سٹوری سناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ اب ہماری بات نہیں سنتے اور ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں elections کے دنوں میں حملے ہو رہے ہیں otherwise حملے ہو رہے ہیں سو ایک mess ہے لیکن کوئی dialogue نہیں ہے کوئی way forward نہیں ہے اور وہ way forward اس لیے نہیں ہے کہ the military has complete control political class with every passing day in Pakistan is weak and there is no way forward عمومن یہ ہوتا ہے کہ جب فوج کا ایک طریقہ کام کرنے کا فوج وہ اپنا طریقہ کرتا رہے لیکن politician جب بیٹھتے ہیں تو چیزیں ہوتی ہیں جب politician بیٹھیں گے نہیں تو مسئلے کیسے حل ہوں گے اب for example جو opposition ہے وہ ایک ابھی میں آج کل بلوچستان میں دیکھ رہا ہوں کہ بلوچستان کے اندر ہمارے سارے opposition کی leadership کٹی ہوئی ہے عمران گان کی party and all that وہ ایک protest movement چلا رہے ہیں کہ ہم نے constitution کو restore کرنا جبکہ حکومت جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو فوج کی complete حمایت حاصل ہے اور otherwise آپ دیکھیں کہ ایک unrest ایک kios نظر آتا ہے ہاتھ طرف وہ unrest and kios اس لیے آتا ہے کہ political forces بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں اور فوج جو ہے وہ چاہتی ہے کہ politician بیٹھیں and long term کو solution ہم دے سکیں لیکن آدھے politician چاہتے ہیں کہ فوج واپس جائے اپنا کام کرے آدھے politician کہتے ہیں نہیں فوج ہماری support کرے اور ہر political group یہ کہتے ہیں فوج ہماری مت کرے to run the country so ایک mess ہے دیکھیں in every country the only way forward comes from the parliament the parliament doesn't have that kind of a reputation at the moment جو مسئلوں کو حل کرے ٹھیک ہے فوج ادارے civil bureaucracy یہ execute کرتے ہیں سارا کو لیکن when they get into the policy makers or politician پیچھے چلے جائیں گے تو نظام کیسے چلے گا so politicians have to take back that role which is necessary ان کو role لینا ہے اگر وہ role نہیں لیتے تو یہ آپ imagine کریں گے ہمارے لئے مسائل پیدا ہوں گے so اس طرح کے جو پنجابی ورکرز کو مارنے کی کہانی ہیں so بلوچ militant organizations message دے رہے ہیں پاکستان کو کہ ہم جینیوں کو بھی ماریں گے ہم فوجیوں کو بھی ماریں گے ہم پنجابیوں کو بھی ماریں گے ہم ہر وہ کام کریں گے جسے پاکستان کی جو mainstream leadership ہے اس کو تکلیف ہو اور پاکستان بدنام ہو this is what they want to do because وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی مارتے ہیں and all that لیکن ان کے لیے important یہ ہے live here that they must drop the weapons and to engage with the پاکستانی government otherwise there is no way accommodate weapons نہیں چھوڑ دی جی monopoly over violence lies with the state and it shall always lies with the state it shall lie with the state اس کو رحیصت کے پاس ہی ہونا چاہیے یہ individuals گروپوں اور جتھوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے اندر potential تو بہت ہے لیکن اگر ہماری ان چیزوں سے جان چھوڑ جائے جس کے اوپر ہم نے کوئی consistent long term policies نہیں اختیار کی ہوئی تو تو ہماری لیگم سلید ہے